ہیلو دوستو نمشکار آپ سبی کا سواگت ہے نئی ویڈیو میں پائیں گلابوشی کومل تبچہ پیار کا پرتیک مانے جانے والے گلاب سے آپ نہ صرف اپنے پریتم کو پر پوجھ کر سکتی ہیں بلکہ آپ اس سے اپنا رنگ روپ بھی نکھار سکتی ہیں اگر آپ کو اپنا رنگ روپ نکھارنا ہے اور آپ گلابشی کومل تبچہ یا اسکین پانی کی چاہت رکھتی ہیں تو آپ کی اس اچھا کو پورا کرنے میں گلاب آپ کی کافی مددگار شابط ہو سکتا ہے چلئے پھر آپ کو زیادہ انتجار کرائیں بینا ہم آپ کو گلاب سے کومل تبچہ پانے کا اچوک اپائے بتاتے ہیں گلاب کی پتیوں کو کچھ گھنٹے تک دھوپ میں سکھا کر پانے میں اُبال لیں اس کے بعد جب پانی آدھا رہ جائے تب اسے چھان کر ایک بوتل میں رکھ لیں اس پراکرتک ٹونر کو فریج میں رکھیں اور دن میں دو بار روئی کی مدد سے اسکین پر لگائیں ہوتو کی رنگت کو گلابی کرنے کے لیے ملائی میں گلاب کی پنکھڑیاں ملائیں اور اس پیسٹ کو لیپ پیک کی طرح اپنے ہوتو پر رات میں سونے سے پہلے لگائیں صبح اٹھ کر لپس کو پانی کی مدد سے ساب کر لیں اس پیک میں سامل ملائی سے لپس پوسٹک ہوں گے تو وہی گلاب کی لالیما سے کھل بھی اٹھیں گے اور دوستو آنکھوں کو چمکدار بنانے میں ان کی تھکان کو دور کرنے کے لیے آپ روئی کو گلاب جل میں بھگو کر اس کا بریو آنکھوں کے اوپر بھی کر سکتی ہے یہ آنکھوں کے سجن کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے گلاب میں موجود انٹی بیکٹیریل گونڈ پیکنے کو دور کرنے میں لاب پیک ہوتے ہیں ان پتیوں سے توجہ کی جلن دور ہوتی ہے اور ریڈ نیس بھی کم ہوتی ہے دوستو اس کی پتیوں کو پانی میں بھگویں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگائیں اندرام مینٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر سادے پانی سے پول کھولیں دوستو پول بھی بہتر پرنام کے لیے ایسا ہفتے میں تین بار کریں اور دوستو آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیج سبسکرائب کر لیجے اور لائک کر دیجے ڈرائی سکین ہے تو گلاب کی پتیوں کو دودھ میں بھگو کر پیسٹ بنائیں اس پیسٹ میں تھوڑا سا سہد ملا کر فیش پر لگائیں اور کچھ دیر بعد گنگنے پانی سے فیش ووش کر لیں یعنی کہ پانی گنگنے پانی سے اپنا فیش دھولیں گلاب جل کی خاصیت ہے کہ اس کا پریوگ ہر پرکار کی اسکین چاہے وہ ہے توجہ چہرے کی ہو ہاتھ کی ہو پیر کی ہو پورے بڑھی پر کہیں پر بھی ہو یہاں تک کی سینسیٹیو اسکین پر بھی اس کا پریوگ کیا جا سکتا ہے دوستو اور دوستو گلاب کی پتیوں کا پریوگ نہانے کے پانی میں بھی کیا جا سکتا ہے دوستو جی ہاں دوستو اس کے لئے نہانے کے پانی میں رات بھر گلاب کی پتیوں کی ڈال لی یا پتیوں کو پانی میں ڈال دیں اور صبح اس سے ایرومیٹک بات کریں ایرومیٹک نہائیں ایسا کرنے سے پورا دن فریس نیس بنی رہے گی اور آپ اور آپ سے بھینی بھینی خوز بھو بھی آتی رہے گی دوستو یہ طریقہ آجمایا ہوا ہے دوستو اس پر وشواس کرو اور دوستو پھر آگے پانی میں گلاب کی پنکھڑیاں ڈال کر اس میں اپنے پیرو کو ڈال کر بھگو دیں اس سے پیرو کو نیک اول آرام ملتا ہے بلکی ان کی سنگرکہ میں بھی مکھار آتا ہے دوستو دوستو آپ نے میری ویڈیو کو بچ کیا تھنک یو آپ کا دن نواد کرتا ہوں دوستو میں اور میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں تھنکس دوستو نمشکار دوستو آپ خوش رہے ہیں میرے یہ آپ سے کامنا ہے دوستو خوش رہو سبسط رہو دوستو خوش رہو سبسط رہو